ہلو پرینٹ کیسے ہیں آپ لوگ میں آپ کا دوست بکے اور آپ دیکھ رہے ہیں بکے ایروارت چینل کو تو جو لوگ نئے آیا ہیں تو بتاتے ہیں کہ ہم ایسے چھوٹے چھوٹے بلوکس بناتے رہتے ہیں اپنے لائف اسٹائل بار جو بھی کچھ کرتے ہیں آپ لوگوں کو دکھاتے رہتے ہیں ٹھیک ہے تو ایسا ہی آج ہم گوالیر گئے تھے اور کچھ سوپنگ کرنے گئے تھے تو پتنجلی کیا وہاں دھگان پہ گئے تو کچھ سامان خریدہ تو وہ سوپنگ والا اوٹومیٹر کی بولا بولا آپ کے پاس کارڈ ہے کیا پتنجلی کیا میں بولا نہیں ہے تو بولا ہمارے ہاں بنتے ہیں تو آپ اس نے کارڈ بنا کے دیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ کارڈ ہے پتنجلی کا اس ہے بابا رامدے یہاں سوامی جی کی فوٹو لگی یہ رامدےو کی لگی ہے پیچھے سے بھی ایسا ہے یہ چپ ہے یہ پن لکھا ہوا ہے اس کا یہ سی بی بی نمبر ہے تو بتا دیں کہ یہ ایٹی ایم میں نہیں لگتا ہے ٹھیک ہے ایٹی ایم میں جاؤ گا تو یہ کام نہیں کرے گا اس سے آپ ایٹی ایم سے پیسہ نہیں نکال سکتے ایٹی ایم جیسے اپن ایٹی ایم لگایا اس طریقے کا کارڈ نہیں ہے یہ کارڈ تب ہی کام کرے گا جب آپ سوپنگ پہ جاؤ گے اور جب سامان خرید ہوگے تو آپ اس کو دو گے تو اس کارڈ دینے سے کیا ہوتا ہے کہ یہ کارڈو ٹاٹسکائی کی طرح ہوتا ہے جیسے ٹاٹسکائی ہم ریچارچ کرا دیتے ہیں تو اتنے دن تک وہ چل جاتی ہے لیکن اس کا کیا ہے کہ جتنا سے ہم ریچارچ کرائیں گے ہزار دو ہزار پانچ ہزار لیکن جب بھی جب ریچارچ کرا تے اسی سمائے چھوٹ مل جاتی ہے ٹھیک ہے جیسے اگر ہم نے سو سے ریچارچ کرایا تو ایک سو پانچ روپے ہم کو مل جائے گا ایک سو پانچ روپے ملے گا یعنی پانچ روپے ہم کو ایکسٹا مل یں گے تو وہ پانچ روپے کی چھوٹ ملتی ہے جیسے کبھی اپنا یہ ہزار سے کرایا تو پچاس روپے مل جائیں گے تو اس طریقے سے اگر آپ کے پاس یہ کارڈ ہے تو آپ کو پانچ یعنی سو روپے پہ پانچ روپے آپ کو چھوٹ مل جائے گی کچھ انسورنس بھی ہوتا ہے پھری میں اگر آپ کے پاس کارڈ ہے تو ایک طرح کا ایک انسورنس ہو جاتا ہے اور آپ کو مطلب آپ پتنجلی کے کسٹومر بن جاتے ہیں تو اس کے فائدے بھی ہیں کہ اگر اس کے بارے میں کچھ بتا دوں کہ اس میں میرا پیسہ نہیں لگا تھا مطلب وہ پھری میں بنا کے دیتا ہے دس بیس روپے لیتا ہے ساید میں میرے خیال سے نہیں دیا اس نے ریچارج بھی کر دیا تھا اس کو تو آپ کو صرف اس کو ریچارج کرانا ہے پہلے اس کے بعد آپ سامان خریدے گے تو آپ اس کو دو گے تو اسی سے مطلب آپ کا پیمنٹ ہو جائے گا وہ پیمنٹ ہوگا تو آپ جتنے کا 500 کا سامان خرید ہوگے تو آپ کو 50 روپے کی چھوٹ مل جائے گی اس پر تو بڑیا ہے میں بنوا کے لائے تھا میں نے کچھ سامان بھی خریدا تھا تو اس طریقے سے 100 روپے پہ پانچ روپے سے بچ جاتے ہیں اور میں بتایا کہ اس میں کچھ انسورنس بھی ہو جاتا ہے یہ اس کو بولتے ہیں سودیسی سمردی کارڈ یہ پتنجلی کا ہے بابا رام دیو کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور کسی بھی سوپ پہ آپ اس کو ریچارج کرا سکتے ہیں پتنجلی کی اور وہاں سے آپ اس کو لے کے سامان خرید سکتے ہیں تو ایسی ایسی چھوٹی چھوٹی بچت آپ کر سکتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے اور آج کل تو کارڈ ہر چیز کا بننے لگا آپ بگ بجار میں جاتے ہو بگ بجار بالا بھی آپ کا پہلی بنا کے دے دیں گے کارڈ اگر آپ بنوانا چاہتے ہیں میٹرو میں جاتے ہیں میٹرو بالے بھی دیتے ہیں یعنی آج کل تو کارڈ کا جمانہ ہو گیا ہے کوئی بھی یہ کہیں بھی جاؤ آپ ہر چیز کا کارڈ بننے لگ گیا ہے تو یہ سیم ٹو سیم دیکھنے میں بلکل یہ ٹی ایم جیسا ہی ہے سیم آپ دیکھو یہ پن لگا اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا اگر کارڈ آپ کا کھو بھی جاتا ہے کوئی یوز بھی کر لیتا ہے تو اس میں اتنا ہی بیلنس رکھو دکان پہ جاؤ اس ہی سمجھ ریچارج کرو اور ختم کر دو میں ایسا ہی جیرو بیلنس ہے ابھی بھی اس میں بیلنس نہیں رہتا لیکن جب سامان خریدتا ہوں اس سے پہلے ریچارج کرا لیتا ہوں سامان کتنے کا ہو گیا پھر ریچارج کراتا ہوں پھر وہیں پہ پے کیا اور لے کے آگے اس میں بیلنس میں رکھتا نہیں جاتا ٹھیک ہے تو اس میں رکھنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے جب آپ کوئی کرنا ہے اس سے میں اس کو ریچارج کراؤ اور اس سے سامان خرید لو بس یہ چھوٹی سی بات ہے سیکرورٹی کے لیے اگر کھو بھی جاتا ہے کوئی گم نہیں ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے نہیں تو ایٹی ایم کی طرح جیسے بینک میں ہمارا بیلنس پڑا رہے گا اور کھو گیا تو پھر ہم کو دکھت ہو جاتی کوئی نکال لے گا تو اس طریقے سے اس میں آپ بیلنس رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے ریچارج کرو اسی سمائے پی کرو بس وہیں پہ ختم کرو جانگار یہ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اور لگی ہے تو پھر لائک کر دو چینل پر اس طریقے سے ہم چھوٹے چھوٹے ویڈیو آپ لوگوں کے لیے لاتے رہتے ہیں اور بناتے رہتے ہیں